بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرین ویلکم ٹو مائی چینل فرین میں اپنے چینل پر آپ لوگوں کو ویلکم کرتی ہوں بہت ساری دعائیں آپ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش خورم رکھے آمین ہستے رہیں مسکراتے رہیں اور ویڈیو کو دیکھتے رہیں اور انجوائے کرتے رہیں فرین آج کی ویڈیو بھی بچوں کے لیے تو یہ خاص ہوگی یعنی کہ ہم بڑے جو ہوتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں بچوں کے لیے بنا کر پیش کرتے ہیں اور اکثر ہم اپنے بچوں کو اس طرح کی چیزیں فرین یہ جو چھوٹے چھوٹے ہم ڈال بناتے ہیں یہ دیکھئے پیاری پیاری سی چیزیں بنا کر دکھائی گئی ہیں یہ اکثر ہم بیبی کے جھولے پر ٹانگتے ہیں کسی میں میوزک لگا ہوا ہوتا ہے یہ دیکھئے ایک ڈوگی بنایا ہوا ہے جو کہ ایک بال میں بٹھا رکھا یہ دیکھئے جھولے میں اس طرح کی آپ بیل لگا دیں اس میں چھوٹے چھوٹی سی گھنٹی ٹائپ کوئی چیزیں بنا لیں یہ دیکھئے کتنا پیارے سی اس میں ایک ٹوٹی بنا رکھی ہے ایک خوبصورت سی اور یہ دیکھئے پیارے پیارے سے بال بنا کر اور اس میں گرین کلر کے ایلو ویڈا یا کوئی اور چیز گرین کلر کی بنا کر اس میں لگائی گئی ہے تو جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ اس طرح کے ڈال کھلونے بابا لے کر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تو فرینڈ یہ چیزیں ویسے ہمیں تو نہیں آتی بنانی ہو سکتا آپ لوگوں کو بنانی آتی ہو اس میں بہت کم چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم نے بنائی ہو مطلب اس طرح کی بہت محنت اور فینیشنگ والی چیزیں میں تو نہیں بنا سکتی یہ مارکٹ سے لے سکتے ہیں یعنی کہ ہم جو گول درمیان کا چہرے کا حصہ ہے یہ بنا سکتے ہیں یا چھوٹا سا ہم ہینڈ بیک بنا سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں بنا سکتے ہیں مگر یہ جو کھلونے اور آپ نے دیکھا ہوگا مرگ کے کلر مرگہ بنایا ہوا مرگ کے کلر کتنے پیارے پیارے لگا رکھئے یہ ٹیوٹی جو بنائی ہوئی ہے صرف ہم اس کے تھوڑا سا حصہ تیار کر سکتے ہیں باقی انکمپلیٹ اور اس میں بھی یہ جو گول بول رکھی ہوئی ہے یہ تو میں نے بنائی ہے باقی یہ چیزیں میں نے نہیں بنائی وہ بنا سکتی ہوں میں چھوٹی سی شیٹ بنا سکتی ہوں تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ ہمیں نہیں آتی بنانی اور بہت ساری چیزیں آپ کو بنانی آتی ہیں آپ یہ دیکھیں ایک چھوٹا سی بتک دکھائی ہے چھوٹے چھوٹے اس کے چوزے بچے دکھائے ہوئے کہ ہماری ڈک کس طرح اپنے بچوں کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے اور یہ دیکھیں کسی نے ایک ڈال بنا کر رکھی ہوئی ہے اور اس کو دیکھیں سردی کا موسم دکھائی ہے اسے ایک کیپ بھی پہنائی ہوئی یا اسے ایک ڈریس بھی پہنائی ہوا ہے اور یہ دیکھیں کتنا پیارا سا ہمارا خرغوش ہے کہ دو ایک ساتھ بیٹھیں بلیک ان وائٹ بنائے ہوئے اور واقعے میں اس میں جتنی بھی ڈک یا ٹوٹی بنا کر دکھائی گئی ہے وہ تو بہت ہی خوبصورت اور کیوٹ سی ہے اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا چکن کہہ لیں یا مرگا کہہ لیں یا مرگی کہہ لیں یہ دیکھیں ہماری ڈک کتنی پیاری سی اپنے چودوں کو لے کر ان میں اتنا سا اتفاق ہوتا ہے اگر ان کے پاس کوئی پریندہ آ جائے مرگی کے پاس یا بتک کے پاس کوئی کووہ آ جائے تو یہ اتنا زیادہ شور کرتی ہیں اور اپنے بچوں کو پروں میں دبا لیتی ہیں تاکہ ہمارے بچوں کو کوئی پریندہ لینا جائے اتنا شور شرابہ کرتی ہیں کیونکہ اردگرد کے لوگ آت کر دیکھتے ہیں کہ کوئی پریندہ ان کے بچوں کو تنگ کر رہا ہے تو بچا